یارہ آگسٹ کی اسپیچ جو ہے وہ اسپیکر صاحب خود پڑھیں گے اور وہ اس اسپیچ کی کاپیاں ہم نے آج ساری ہم کرا رہے ہیں وہ سارے میمبران کو بھی دیں گے اور ان اسپیچ کی کاپیاں ان سارے بچوں کو بھی ہم دیں گی کہ وہ بھی اس اسپیچ کو پڑھیں کہ قائد عظم کی اصل میں تھیم کیا تھی ہمیں اگر پاکستان کو ترقی کے راہ پر لے کے جانا ہے تو ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا کہ مدینہ ریاست کے بعد پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست بنے گی جو ایک مثال ہوگی دنیا کے لیے مگر ہم اسے پیچھے کیوں ہٹے ہیں آج ہمارے ملک کا جو ایک نام ہے وہ اس لیول پہ کیوں نہیں آتا ان سارے ایبوں کو ہمیں ختم کرنا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا اور ہسٹری جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے بار بار دورانے کے لیے نہیں ہوتی ہے مگر اگر ہم بار بار یہ دورائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وقت دن بہ دن ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بہتر سالوں کے اندر کل میری جو اسمبلی کے اندر اسپیش تھی بہتر سالوں کے اندر کبھی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیمورکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنزز کبھی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنزز نے پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنلی کمزور کیا پاکستان کے امیج کو کمزور کیا پاکستان کے موقف کو کمزور کیا اور کشمیر کی جو اسٹرگل جو کشمیر کے لوگ لڑ رہے ہیں جو پاکستان کا ساتھ چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں جس لیول پہ ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا اس لیول پہ ہم نہیں لے کے جا سکے ہیں مگر آج وقت ایسا آ گیا ہے جس وقت پاکستان کو ایکانومیکلی چیلنجز اور جس وقت کشمیر کی لائف کا سوال بنا ہوا ہے کیونکہ آرٹیکل تھرٹی فائیو تھری سیونٹ زیرو کی سیویٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا ہے جو دو دن کے پارلیمنٹ کے اندر مجھے کسی کے اندر وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ انڈیا کے اندر جب میں میری وزٹ ہوئی تھی آج سے چھ مہینے پہلے تب بھی وہاں پہ جب آرٹیکل تھرٹی فائیو اور تری سیونٹی کی بات ہوئی تب بھی بہت پلیننگ کے ساتھ ان کے اتنے کام تھے کہ تین مہینے کے اندر ہم اتنے لوگ وہاں پہ لے کے آ جائیں گے اور آرڈیننس کے تحت ان کو لیگل ان کو سیف ہوں گے کہ وہ وہاں پہ اپنی پرارپٹی لے سکیں گے وہاں پہ اپنے وارڈ کو ریجسٹر کرا سکیں گے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے کانسٹویشن کے حوالے سے کشمیر کے موقف سے حوالے سے یہ بہت بڑا ایک دھچکہ ہوگا ایک بہت بڑی وائولیشن ہوگی اکام اتعدا کی ریزولیشن کے تحت مگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو باور کرانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانے کے لیے پارلیامنٹ کا موقف آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کم سے کم میرے جیسے پڑے لوگ جو اتنے عرصے سے پارلیامنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس کے اوپر ریزولٹ آئے ایسے ریزولٹ نہیں آئے گی کہ ہم نے ایک دوسرے کے شکل دیکھ کے اور ریزولیشن پاس کر لیے اور تھوڑی بہت تقریریں کر لی اتنی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی فارق نہیں ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو جیوگرافیکلی جو پوزیشن ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن ہے دنیا کے جتنے سپر پاور ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے آج ٹونٹی ٹونٹی کی الیکشن ٹرمپ کی پاکستان کی ضرورت ہے اس کو جیتنے کے لیے افغانستان سے اگر نکلنا ہے پاکستان مگر افسوس کہ ابھی تک ٹرمپ کا یہ بیان نہیں آیا کہ انڈیا جو جاریت کر رہا ہے پاکستانی فوج کو وہاں پہ انگیج کرنے کے لیے اور پاکستان کا افغانستان کے اندر ایک اس وقت انگیجمنٹ کا فائدہ لیتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے جو اسٹیپ لیا گیا ہے آپ اس کے اوپر شٹ اپ کال دیں مگر ابھی تک نہیں آئی ہے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے ڈبل گیمز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بہت سفر کیا ہے اور آج یہ ترننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ایکنومی کے لیے پاکستان کی سوینٹی اور کشمیر ایشو کے لیے مگر آج بھی ہم اگر اپنے انٹرنل ڈیفرنسز ایتکس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں گے کیونکہ پہلی پہلی چیز ہر مذہب میں جو آتی ہے انسانت میں آتی ہے وہ اخلاقیات آتی ہے چیئر کی ریسپیکٹ کرنا ہر انسان میں کیا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کو کرنی چاہیے مگر ریسپروکلی ایک عام 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 آدمی کی بھی ریسپیکٹ کرنا اس لیڈر کا بھی فرض ہے کہ یہ عام آدمی بھی انسان ہے جس مٹی سے میں بنا اس مٹی سے یہ بنا ہوا ہے اگر یہ اس کا اخلاق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ چیئر کی بھی توہین ہے لہٰذا ماضی میں جن جن لوگ انہیں جو کچھ کیا ان ساری چیزوں کو میں بھولنا چاہیے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے کرپٹ لوگ ان کو کٹڑے کے پیچھے لانا چاہیے مگر ہمیں اپنی زبان کا استعمال بہت میٹھا کرنا چاہیے جو زبان میٹھی وہ ہوتی ہے جو چار پائی پہ بھی بٹھاتی ہے جو فرش پہ بھی بٹھاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے زبان کے اوپر اور خدارہ مجھے بہت کیونکہ میرے بڑوں نے یہاں پہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ پینسٹھ اور اکتر کی جنگ مجھے یاد ہے جب ہمارے انڈیا کی فوجیں ہمارے علاقے میں تھرپارکر میں آگئی تھی میرے دادا میرے بابا باہر نکلے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سندھ درتی کے اندر ہم پاکستان کے اندر رہنے ہمیں یہاں پہ رہنے فوجیں واپس چلی جائیں ہم نے ان کو ہاتھ باندھ کے فوجوں کو واپس کیا تھا آج بھی پاکستان کی ہے کہ کنچ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں میں آزاد کشمیر کے اندر گیاں ابھی پندرہ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کے نمائندے برگیڈیا وہ بھی میرے ساتھ تھے میری وہاں پہ بھی ایلو سی کے اوپر بھی میری وزٹوی اتنی خوبصورت وادیوں کو دیکھا تو میں سویزر لینڈ کو بھول گیا مگر کیوں نہیں ہم اس کو سویزر لینڈ بنا سکیں میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو گریبان میں دیکھنا پڑے گا جو منی فیسٹو ہر پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے تو بات کرتی ہے کہ رائٹ پرسن فر رائٹ پلیس مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ انہی منفرد جو انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے کام کرتی ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر عمران خان صاحب کی ول ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کریں مگر میں سمجھتا ہوں کہ راستے کے اندر جو ترقی چاہیے اس کے لیے وی ان کی ضرورت ہے اور وی ان کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے اور جو ٹیم کے اندر میں بہت زیادہ کمزوریاں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں مانتا ان چیزوں کو اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے اپنے لیڈر کے ساتھ بھی کھل کے بات کرنی چاہیے وہ لوگ منافق ہوتے ہیں وہ لوگ دشمن ہوتے ہیں جو خوشہ مت کرتے ہیں ہمیشہ اس کو سچ بتائیں کیونکہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہے آج بھی انفلیکشن اتنی مہنگائی کی وجہ سے عوام اگر روڈوں کے اوپر نہیں نکلتی ہے وہ عمران خان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں خان صاحب ایک ایماندار بندے ہیں خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی منی لانڈری نہیں کی مگر وہ یہ ضرور سمجھ سی ہے کہ مس منیجمنٹ گورنمنٹ کی ہے تو اس مس منیجمنٹ کے امپریشن کو ہمیں دور کرنا چاہیے میں نے بہت ساری تجاویز اپنی کمیٹیز کے دوران اپنے میٹنگز کے دوران دیئے میں چاہتا ہوں کہ اس عوام کے کیونکہ بوکھا وہ ریاست کا لیڈر جو ہے اس کو نیند کبھی نہیں آنا چاہیے اگر اس کے علاقے کے اندر اس کی جوریڈیشن کے اندر ایک آدمی بھی بوک کی وجہ سے بوکھا سو جائے یا علاج پیسوں کی وجہ سے وہ ایسے مر جائے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسانیت کا فریضہ ہے اگر ہم مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مدینہ ریاست وہ تھی جس کے اندر محبت کا میسیج تھا مدینہ ریاست وہ نہیں تھی جس کے اندر ہم گالیاں دیتے تھے میں آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ مجھے سترہ سال ان حکومتوں میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں مگر میرا دل دکھی ہے کہ آج بھی ہمارا ٹریک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمیں صحیح ٹریک کے اوپر آنے کے لیے ہمیں وہ اقدام کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے ملک کو بیشتر طریقے سے لے کے جائیں مجھے آج یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نان مسلم کمیونٹی جو محبت وطن ہیں آج ان کے ساتھ بھی بہتر سال ہوئے ہیں ایویکیو ٹسٹ پراپٹی بورڈ اسرائیل میں اس کا چیرمن مسلمان ہے انڈیا میں مسلمان ہے مگر پاکستان کے اندر اس کا چیرمن بھی مسلم کمیونٹی کو کہ رہنوار عویش کمار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ گیار آگست انیس سو سنتاریسی قادی عظم محمد علی جناح کی جو سپیچ تھی اس پر مانارٹیز نے لبیک کہا تھا اور اس سپیچ کو سپیکر قومی اسیمیلی ایوان میں پڑھیں گے اور ڈیفرن یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں وہ ایوان کی کاروائی دیکھ سکیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے دو ہی رہنمہ حصول ہیں ایک اس کو ریاست مدینہ کے طرز پر قائم کرنا پاکستان کو صحیح معلوم اسلامی ریاست بنانا اور دوسرا یہ کہ منافرت اور رنجشوں کو بھلا کر قدم سے قدم ملا کر ایک ساتھ چلنا ان کا یہ کہنا تھا کہ اہد کرتے ہیں کہ اس پرشم کے سائے تلے ہم ایک ہیں یہ تھی اب تک کی پی ٹی وی تازہ ترین مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سی وہ کر رہا ہے اب پاکستان اپنا روڈ میپ بھی تیہ کر کے اس کے اوپر عمل درامت بھی کر رہا ہے لیکن جو کشمیریوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی اساس ہے جو آپ کی زمین جیسے آپ